السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم حافظ وانیزوی آپ کی خدمت میں ایک نئے بڑی کے ساتھ حاضروں ناظرین محترم ہمارے پاس تین اپڈیٹ آئی ہیں اور بہت ہی کمار کی اپڈیٹ ہیں آپ نے ضرور دیکھنی ہے سب سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ جناب عثمان مانگر صاحب حافظہ باد والے ان کو اسلام آباد سے ان کی فیملی جب جا رہی تھی تو بان سے ان کو گرفتار کر لیا تھا تو آج رات الحمدللہ لاہور ہائی کورٹ بار اور مختلف بار کانسل اور اس طرح وکرا کی کوششوں سے شدید غم و غصہ ان کا دیکھتے ہوئے جناب ان کو رہا کر دیا گیا ناظرین محترم یہ تصویر بھی آپ سکرین پر منعظہ فرما رہے ہیں ان کو رات کے الحمدللہ رہا کر دیا ہے بغیر کسی وجہ کے ان کو گرفتار کیا تھا آپ جانتے ہیں اور دوسرا ناظرین محترم حامد مہد جس نے جناب شفیق امینی صاحب اور تحریک لبائی پاکستان پر جھوٹے الزامات لگائے تھے جی ناظرین محترم جھوٹے الزامات لگائے تھے اور اس حامد مہد نے جناب جب ان نے تحقیق کی اس کو پتا چلا کہ جناب یہ تو سارے معاملات جھوٹے ہیں میں تو جھوٹے جو ہے وہ الزامات لگا رہا تھا پردہ سارا فاش ہو گیا گیم تو ساری کھل گئی ہے تو جناب اس نے اب تحریک لبائی پاکستان سے معافی مانگ لی ہے اور اس نے کہا ہے کہ میں معذر چاہتا ہوں اور آئندہ اس طرح کی کوئی بات میری طرف سے نہیں آتی ہے اور دوسرا ناظرین محترم جناب پی ٹی آئی کے جو باننی ہے جناب عمران خان صاحب انہوں نے جناب یہ بیان جاری کیا ہے اس نے کہا کہ میرا تو فیض ہمی سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے اب دیکھ لیں یہ آئیس آئیس آ جناب کہہ رہے ہیں کہ میرا اس سے تعلق نہیں میرا اس سے تعلق نہیں ایک وقت آنا ہے کہ اس نے جناب کہنا ہے کہ میرا تو کسی سے تعلق نہیں ہے تو اب جو اس کے پیچھے جان نشاور کر رہے ہیں وہ دیکھ لیں کہ فیض ہمی جیسے بندے کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے باقی ناظرین محترم الحمدلہ خضر عثمان مانگٹ صاحب جو ہے وہ رہا ہو گئے ہیں تو اس حوالہ سے اور جو کوئی بھی اپ ڈیٹ ہمارے ساتھ آئے گی تحریک لبائی کی تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لی جائے گی تمہارے دو چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ ملتے ہیں انہوں کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ